سن کے وزر بلدیاء سید ناصر حسین شان زلہ وستی اور کورنگی میں گھر گھر سے کچھروں اٹھانے اور صفائی سترائی آپریشن کا افتتہ کر دیا ہے اس موقع پر انہوں نے کہا کہ صوبہ سن پاکستان کا پہلا صوبہ ہوگا جو کچھرے کو ریسائیکل کر کر بجلی بنائے گا ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرس اور مرتضی وحاب اور سن سالڈ ویس مینجمنٹ بورٹ کے مینجنگ ڈائریکٹر زبیر احمد چنہ کے ہمراہ زلہ وستی نورت نازم باز زون اور زلہ کورنگی کے لانڈی زون اور موڈل زون میں گھر گھر سے کچھروں اٹھانے کے کام کا افتتہ کرتے ہوئے سن کے وزر بلدیاء ناصر حسین شاہ نے کہا کہ چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بورٹو زرداری کے ویجن کے مطابق اب ہوگا صاف کراچی کے سفر پر گامزن ہے آج زلہ وستی کے نورت نازم باز زون اور زلہ کورنگی کے موڈل اور لانڈی زون میں بھی صفائی آپریشن کا آغاز ہونے جا رہا ہے آئندہ چند ماہ میں زلہ وستی کے دیگر زونز میں بھی سن سالڈ ویس انتظام سنبھا لے گا آج سینٹرل ڈسٹرک کا ایک مین زون جو ہے وہاں پر یہ شروع کیا گیا ہے سالڈ ویس کی طرف سے کام اور دیگر جو ڈسٹرک ہیں کراچی کے جس میں کورنگی یہ بھی آج مکمل طور پر کام شروع کر دیا گیا اور سینٹرل کے جو دیگر زون ہے وہاں پر انشاءاللہ جولائے کے اینڈ تک یہ پوپر ورکن شروع ہو جائے گی تو جو پورے کراچی کا جو کچھرا ہے وہ اب صاف ہوگا اور جو ویجن ہے میرے چیئرمنٹ صاحب کا ایک ترقی کا ایک بہتری کا اسی کی تکمیل کے لیے سی ایم سن مراد علی شاہ صاحب اور ہم سب جس پہ بہبی مرزا صاحب سعید غنی ہمارے دیگر جو سب دوست ہیں اس میں دن و رات کام کر رہے ہیں تاکہ پورے صوبے میں بہتری لائی جا سکے ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسر مرتزہ وحب کا کہنا تھا کہ اسیس ڈیو ایم بی کا ادارہ متحرک انداز میں کام کر رہا ہے ہمیں زلہ کورنگی اور زلہ وستی کے لیے تنقید کا سامنا کرنا پڑتا تھا لیکن کچھ وجوہات کے بنا پر آپریشن کا آغاز دیر سے ہوا ہے اس کے باوجود اسیس ڈیو ایم بی نے زلہ وستی اور زلہ کورنگی کو ہر ممکن سپورٹ فراہم کی مجھے خوشی ہوتی ہے بتاتے ہیں کہ انشاءاللہ کورنگی کے چارے زون دو ہم نے پہلے سٹارڈ کرنی ہے دو ہم انشاءاللہ آج سے سٹارڈ کرنے جا رہا ہوں اور دسٹرٹ شنٹری کو بھی ہم نے چار زون میں دیوائیڈ کیا ہے آج سے ناغنباد کا زون سنس فالڈگے سٹارڈ کرنے جاری ہے اور انشاءاللہ میں پوری مید ہوں اگلے تین ماہ کے اندر پورا کے پورا دسٹرٹ شنٹری جو ہے سنس فالڈ ویسٹ آپریشنلائز کر لے گی اور یہ تو کچھرے کا سب سے بڑا ایشو دسٹرٹ سنٹر کا تھا کراچی کا تھا کورنگی کا تھا اس کو سندھ حکومت پاکستان پیپس پارٹی کی سندھ حکومت حل کرنے جاری ہے لیکن جہاں یہ فارن انویسمنٹ سندھ حکومت لے کر آ رہی ہے سالڈ ویسٹ کو لے کر آ رہی ہے خرچہ کر رہی ہے ہمیں اپنے شہریوں کی مدد کی ضرورت ہے جس طرح دبیر چننہ صاحب بطا رہے تھے کہ جب بھی کوئی اچھا کام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو جو مافیا جو ویسٹڈ انٹریش کے لوگ ہیں اس کے اندر دکتے رکاوتے کرتے ہیں جس طرح پورنگی نے انہیں سامنا کرنا پڑا کہ جو بہادر آپ